ایت نمبر 77 اور ان کے وسائل بھی کم تھے تو اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ لڑیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے ملا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لڑائی کرنے سے ملا فرمایا اور دو چیزوں کی تاقید کی ایک اس چیز کی تاقید کی کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور دوسری اس چیز کی تاقید کی کہ نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو یعنی دوسری الفاظ میں آپ جو ہیں اپنی عبادات کو جاری رکھیں تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جاز گے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان مکہ میں تھے تو مسلمانوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی تھی مارا پیٹا جاتا تھا حضرت بلال کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ انہیں رجائے تپتی زمین پر لٹا دیا گیا اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا گیا اس طرح خبیب نرد کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ انہیں کوئلوں پر لٹا دیا گیا لیکن میں نے سے کوئی حکم آیا کہ لڑو ان سے لڑائی کرو اور پھر اس کے بعد کیا ہوا جب یہ جوش و خروش اور یہ سب بہت زیادہ تھا اور اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی گئے ٹھیک ہے آپ جو ہے لڑائی کر سکتے ہیں اب کیا ہوا جب پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی یا اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی جنگ کرنے کی اذا فریق منہم یخشون الناس تو ان میں سے ایک فریقہ حال یہ ہوا لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں یعنی کہ یہ معاملہ مہاجرین کا نہیں تھا ہم یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ مہاجرین کا نہیں تھا بلکہ یہ منافقین کا معاملہ تھا جو لوگ نبس علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے آئے تھے جو در بدر ہو گئے تھے جو اپنے گھر چھوڑ کے آئے تھے اپنے رشتداروں کو بھی کسی نے چھوڑ دیا کسی نے اپنے پورا جو اس کا سورس آف انکم تھا وہ سب چھوڑ کے آگے تھے اب وہ تو چاہتے تھے لیکن اب جب مدینہ میں آئے تھے جو مدینہ والے تھے ان کا معاملہ ذرا مختلف تھا وہاں پر جو مسلمان ہوئے ہوئے لیکن وہاں پر منافقین کا معاملہ زیادہ شرون تھا اب یہ جو آئے تھے کہا جو معاملہ تھا ان پر بڑا شاک گزر رہا تھا ان پر بڑا مشکل گزر رہا تھا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب تک تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ اب نمازیں پڑھو روزے رکھو روزے تو نہیں زکاةیں دو اللہ تعالیٰ کی عبادات کرو تب تک ان کے لئے بڑا آسان تھا یہ معاملہ ایزی تھا کہ مشکل تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی اب آپ نکلو جس طرح انہوں نے آپ کو مارا تھا اب اگر وہ آپ سے لڑنے آتے تو مارو آپ بھی انہیں تو انہوں نے کہا یہ تو معاملہ مشکل ہو گیا نمازیں روزے تو آسان کام تھا اب یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا تو یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہو گیا تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اس وقت کے عربوں میں ایک یہ معاملہ بھی تھا کہ اس وقت کے لوگ جو ہیں وہ لڑائی بڑائی میں بہت تیز ہوتے تھے اپنی برادری کے لیے اپنے ٹرائب جیسے کہتے ہیں اپنے قبائل کے لیے انہوں نے چیزوں کے لیے لڑنا بڑنا بڑا آسان ہوتا تھا یا کئی لوٹ مار کرنی ہے تو اس کے لیے لڑائی کرنا بڑا آسان ہوتا تھا تو تب تک تو بات ٹھیک تھی لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین کے لیے ایک کام کرنا پڑا ہے آپ کو دین کے لیے نکلنا ہے اور یہ کام کرنا ہے تو یہ معاملہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا انہوں نے کہا یہ معاملہ تو ہمارے لیے ذرا جہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے تو یہ ہمارے لیے نہیں ہوگا پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لَوْ لَا أَخْرْتَنَا إِلَىٰ جَلَنْ قَرِيبِ اب انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ لَوْ لَا کیوں نہیں ابھی ہمیں کچھ اور محلت دی گئی اللہ تعالیٰ مزید اس کو کچھ مؤخر فرماتے تھے قُلْ مَتَعُ الدُنْيَا قَلِيل نمس صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ دنیا کا ساز و سمان بہت تھوڑا ہے انسان دین کے کام کے لیے تھوڑ دلہ کیوں ہو جاتا ہے یا دین کا کام کرنے سے گریز کیوں کرتا ہے دین کے کاموں میں پیچھے کیوں رہتا ہے کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک موٹا سا حصول ہے دین کا کام کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی دنیا قربان کرنے پڑے گی اس کی مثال ہم سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کرنے کوئی بندہ سپورٹس میں بہت اچھا ہونا چاہتا ہے یا کسی اور فیلڈ میں بہت اچھا ہونا چاہتا ہے اب اسے اس فیلڈ میں اچھا ہونے کے لیے اگر سپورٹس میں اچھا ہونا تو کیا کرنا پڑے گا جنگ فورٹ چھوڑنا پڑے گا ایکسرسائز زیادہ کرنے پڑے گی نیند اپنی قربان کرنے پڑے گی ہو سکتا ہے اس کی کوئی اور ہو بھی ہو وہ چھوڑنے پڑے گی یعنی اسے اپنا کچھ نہ کچھ دنیاوی طور پر جو اسے محبوب ہے وہ قربان کرنا پڑے گی تو دین کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر انسان دین کے کام کے نیند نکلے گا تو ہو سکتا ہے اسے پارٹیز چھوڑنے پڑے اس کو جو اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کرتا ہے وہ چھوڑنا پڑے اسی طرح اور اسے دنیا کی ہو سکتا ہے اپنے کاروبار میں سے کام کرنا پڑے یعنی اگر اس کے چار گھر ہیں اور وہ پانچوہ خریدنا چاہتا ہے تو اسے پانچوہ چھوڑے اسے چوتھا بھی بیچنا پڑے کہ میں جو ایج بھی نہیں مینیج کر سکتا ہے دین کا کام بھی کروں چار گھج بھی مینیج کروں یا تین بزنس بھی مینیج کروں میں نہیں کر سکتا تو یہ معاملہ شروع سے ہی ایسا ہے اور جب اللہ تعالی نے یہاں پر کہا کہ کیوں نہ دی گئی تو اللہ تعالی نے ان پر فرض کر دیا کہ بھئی اب نکلو اللہ تعالی کے راستے میں لڑنا پڑے گا اور جب اللہ تعالی کے راستے میں لڑو گئے تو جانے تو قربان کرنی کرنی ہے لیکن ہو سکتا ہے لڑائی کا معاملہ نہ آئے لیکن لڑائی سے پہلے لڑائی کی تیاری کے لیے تمہیں دنیا کا ساز و سمان دینا پڑے گا تو انہوں نے کہا یہ معاملہ تو بڑا مشکل ہے تو اللہ تعالی نبس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہوں نے کہلوا رہے ہیں اللہ تعالی وہی کہہ رہے ہیں کہ قل نبس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیجئے مطاع الدنیا قلیم آپ دنیا کا کتنا بھی ساز و سمان اکٹھا کر لیں آپ دنیا کے لیے کتنے بھی کوشش کر دیں دنیا کا ساز و سمان ہمیشہ ہی تھوڑا ہے دیکھیں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں لیکن ایک مثال سمجھیں اگر ہم ابھی اسی وقت اپنے لیے یہ چاہیں کہ میرے لیے کون سا نمبر ہے جو کافی رہے گا یعنی میرے پاس کتنی دولت ہوگی جو میرے لیے کافی رہے گا آج نمبر مختلف ہوگا جو گزرا ہوا کل ہے اس میں کچھ مختلف تھا اور جو آنے والا کل ہے اس میں کچھ مختلف ہو جائے گا یعنی جو ابھی نمبر ہوگا وہ کافی نہیں ہوگا ایک اس اعتبار سے دوسرا کس اعتبار سے دیکھیں دوسرا ہی تحصے ہمیں ایک چیز کی مدد کا ہی نہیں پتا اور اس کے لیے ہم کتنا بھی سمانی کٹھا کرنے ہیں وہ ہمارے کس کام کا یعنی لونگ تم میں وہ ہمارے کس کام ہے اور چلیں ہم ایک اور کر لیتا ہے کہ ایک انسان بہت سارا سازو سمانی کٹھا کر لیتا ہے بہت ساری دولت اکٹھی کر لیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے یا اپنی کرتوتوں کے سبب وہ کسی ایسی مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ نہ اس کا کام نہ اس کے بچے کسی کام کی نہ اس کا مال کسی کام کا نہ اس کی صحت کسی کام کی ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی مسئلت میں ڈالتا ہے کوئی جیل چلے جاتے ہیں وہ جیل میں تینی دولت سے کام کی پھرانا تو اس نے مہا پر وہی ہے وہی یونیفرم پہننا ہے وہی کھانے کھانے ہے وہی اپنا معاملہ گھا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اصل کام ہے وہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دی ہیں اس کے مطابق زندگی گزارو اور جب آپ کو حکم دے دیا کام کرنا ہے تو پھر آپ نے وہ کام کرنا ہے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ پھر آگے کیا فرماتے ہیں والآخرت خیر لمن التقا اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو التقوی کی روش اختیار کرے اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بہتر ہونے کی شرط کا بیان کی تقوی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوشیت پیدا ہو جائے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا پلیجر حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے دیکھیں تقویٰ کا ایک مطلب یہ ہے سمجھانے کے لیے جو کیا جاتا ہے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈر خدا خاصتہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا کوئی ظالم قسم کی جو ہے نا وہ بینگ ہے کوئی ڈی ٹی ہے اللہ تعالیٰ کوئی بہت ظالم اور جابر ڈی ٹی ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈر ہوگے نہیں اللہ تعالیٰ کی نافر مانے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مارے گا عذاب دے گا نہیں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں اللہ تعالیٰ ایسا بالکل نہیں اللہ تعالی ہم جو قرآن شروع کرتے ہیں تو ہم کیسے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی شروع ہی اس سے ہوتا ہے کہ اس اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رہائت مہم کرنے والا ہے تو اللہ تعالی بڑا ہی مہربان اور اللہ تعالی بڑا ہی نہائی ترین یہ انسان کے اپنے کرتود ہیں جو اس کے لئے مشکلات پیدا کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالی یہاں پر بات کی طرف واپس ہے جو اللہ تعالی فرمارا ہے کہ آخرت اگر چاہتے ہو دنیا کا سمانتہ تھوڑا ہے اور اگر آخرت بھی چاہتے ہو تو پھر اپنے اندر تقوی کی روش پیدا کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو وَلَا تُوْلَمُونَ فَتِيلَا تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اگر ہم دین میں دیکھیں نا تو ہم کتنی بار ایسے احکامات سے گزرتے ہیں ایسی حدیث سے گزرتے ہیں ایسی باتیں سنتے ہیں کہ نمسل نے فرمایا کہ ایک عورت جو تھی فہاشہ تھی کتے کو پانی پلایا اللہ تعالیٰ نے جنت بے دی اللہ تعالیٰ ایسا لگتا ہے سبحان اللہ کہ نیک لوگوں کے لیے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی تقوی کے روش اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا لگتا ہے گویا کوئی بہانہ دونتا ہے کہ یہ انسان یہ نیک کام کرتے اور میں سے معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نہائید رحمان اور رحیم ہے اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا کوئی حق تلفی نہیں کرتا کسی کے عمل کو اللہ تعالیٰ کم نہیں کرتا پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اَيْنَ مَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوُوتِ تم جہاں بھی جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم کو پالے گی انسان جیسے ہم نے بات کی نا کہ دو ہی چیزیں نا یا انسان کو دنیا محبوب ہے یا انسان کو زندگی محبوب ہے جب اللہ کے لیے کام کرنے کا وقت آتا ہے تو زیاری بات ہے دنیا محبوب ہے دنیا قربان کرنی پڑے گی اور یہ جہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نکلو اب آپ کے ساتھ جو ظلم کیا گیا مکہ میں آپ کو مارا گیا آپ کو ازاد دیئے گئے آپ کا کھانا پینہ بند کر دیا شہبہ بی طالب میں آپ کو محصور کر دیا وہاں پہ آپ کے لیے یہ روایات ملتی ہیں کہ جو چمڑا تھا اس کو پانی میں بھگو کر اس کو چوزتے تھے کہ ہمارے اندر کوئی کیلوریز جائیں ہم نے کوئی زندہ رہ سکے اس معاملے سے نکل کے آئے ہو اب وہ ابھی بھی تمہیں چین سے نہیں رہنے دے رہے نکلو اب لڑو ان سے اب اور کوئی چارہ نہیں ہے اب یہاں پر آنے کے بعد بھی ایک بندہ اگر لڑنے کے لیے نہیں نکلتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اب اسے زندگی بڑی پیاری تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں آنی ہی ہے خاتم بڑے مضبوط کلو کے اندر ہی کیوں نہ ہوگے اپنی حفاظت کا جو مرضی بندوبست کرو تم دین کے کاموں سے اس لیے جی چوراتے ہو کہ یہ دنیا تمہیں بڑی پیاری ہے تو یہ دنیا تو تمہیں چھوڑ کر جانا ہے تم چاہے پسند کرو نہ کرو یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے اور اس کے لیے اللہ تعالی نے پھر ایکزیمپل دی کہ تم چاہے مضبوط کلو کے اندر ہی بند ہو جائے اور پھر اب آگے اللہ تعالی ان کی ایک نیچر ہے اللہ تعالی اس کو بیان کر رہے ہیں کیا بیان کر رہے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عُنْدِ اللَّهِ اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے منافقین کا یہ معاملہ تھا کہ جب ہی بھی کوئی اچھی بات ہو جاتی تھی کہ وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب نہیں کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَةٌ اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے يَقُولُوا هَذَ مِنْ عَنْدِكْ تو کہتے ہیں نبسل صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لئے طرف سے ہے عَنْدِكْ تیری طرف سے نبسل صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے تھے کہ جب ایک مسلمان کو دنیاوی طور پہ کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے بس کیا کریں ہم نے دین کو فالو کیا تھا تو ہمیں یہ نقصان ہو گیا اگر ہم نے یہی فلانے دمانہ کام کیا جاتا تو ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے تو یہ بات بڑی خطرناک ہے ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہئے چاہے خیر ہو شر ہو تکلیف ہو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف تھا یہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بھی بات نہیں سمجھتے کیا بات نہیں سمجھتے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ تو اے مسلمان یا مسلمانوں جو بھی بلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِك اور اگر کوئی مسئیبت آتی ہے وہ خود تمہارے نفس کی طرف سے ہے کہ برائی اور بھلائی کا ایک قانون اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وضع فرما دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہم یہاں پر ایک بات کو سمجھیں گے کہ خیر اور شر دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن ہمارے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ جب ہی بھی کوئی خیر پہنچے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے اور اگر کوئی تکلیف یہ ہمارے تکلیف یہ ہماری بری بات تھی ہمارے غلط اقدام تھے ہماری غلط منصوبہ بندی تھی جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچے تو یہ بات ہمارے لئے سمجھنی ضلوری ہے وَأَرْسَلْنَاكَ الْنَاسِ رَسُولَ اور رہے نبس صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو لوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے کسی کو یہ شک نہ رہے کہ نبس صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کرتے ہیں وہ صرف اپنی طرف سے کرتے ہیں نبس صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصدیق شدہ ہوتے ہیں وَقَفَابِ اللَّهِ شَهِدَا اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ کے طور پر یعنی کہ نبس صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی طرف سے رسول ہیں آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے آپ نے اس پر کوئی کتاہی نہیں بڑھتی آپ کو جو کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے جو حکم دیا جاتا ہے آپ لوگوں کو ویسے کا ویسا پہنچا دیتے ہیں اگر اس کے بعد بھی کسی کو ہزائیت نہیں ملتی ہے تو پھر یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پورے ترقی سے انجام دے رہے ہیں پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَنْ يُتعِرْ رَسُولَ فَقَدْ عَطَعَ اللَّهِ جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی مُٹھا سا اصول دین کا سمجھ لیں مُٹھا سا اصول دین کا ہمارے سامنے آگیا ہے کہ رسول کی اطاعت ہی دراصل رسول کی اطاعت ہی دراصل اللہ کی اطاعت جو رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ یہ اس زوم سے باہر نکل آئے گا میں مسلمان وہ مسلمان نہیں ہے چاہے کلمہ اپنی ہم ماتھے پہنا وہ ٹیٹو بنوالے کلمہ کا کیونکہ کلمہ کا ایک جز کیا ہے محمد الرسول اللہ اگر کوئی رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ مانوی طور پر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہی نہیں ہمارے کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں ہم قرآن خود سمجھیں گے اپنی اقل سے سمجھیں گے ہمیں پتہ لگیا ہے ہمارے سامنے قرآن ہے ہمیں عربی بھی آتی ہے ہمیں گرامر بھی آتی ہے ہم نے فلانی چیز بھی سیکھی ہے ہم نے دمانی چیز بھی سیکھی ہے اب ہم اللہ اپنی مرضی سے قرآن کہتے ہیں نہیں بھئی اپنی مرضی سے دین نہیں سمجھ سکتے اپنی مرضی سے دین سمجھیں گے تو ٹھوکر کھائیں گے صرف ٹھوکر ہی نہیں کھائیں گے بلکہ جا کے جیسے کہتے ہیں جہالت کی اور گمراہی کی اس گہرائی میں گریں گے کہ جہاں سے نکلنا بھی مشکل ہو جائے جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی یہاں پر ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی پھر اس کے آگے ایک اور بڑا امپورٹنٹ ٹکڑا ہے یہ ہمارے لئے بڑا سمجھنا ضروری ہے پھر آگے نمسیزوں نے فرماتے ہیں جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی فقد آسانی اس نے میری نافرمانی کی اس کو نہ دو طریقوں سے سمجھے جاتا ہے ایک تو یہ ہے ایک اس کے سمجھنے کا طریقہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ پہ امیر مقرر ہو گیا اب بس آپ نے اس کی اطاعت کرنے کی وہ آپ کو جو بھی حکم دیتا ہے کچھ بھی کرتا ہے اللہ یہ کہ آپ کو وہ کفر بواہ کا حکم دے کفر بواہ ہوتا ہے مثلا کھلے کفر کا حکم دے ایسا حکم جو آپ کو دین سے باہر کر دے اب اگر ہم دیکھیں تو ہماری پوری ہسٹری میں ہمیں کہیں ایسا کوئی حکمران نہیں ملے گا جو اپنی ریایہ کو یہ حکم دے کے شرک کرو یا کفر کرو ایسا کوئی نہیں ملتا یعنی کون پاگل ہوگا جو اپنی ریایہ کو یہ حکم دے گا تو یہاں پر ہم یہ چیز رکھیں گے کہ امیر کی اطاعت تب تک ہوگی جب تک اس کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے حکمات کے تابع ہے اگر نہیں ہے تو پھر ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم امیر تک یہ بات پہنچائیں کہ جو وہ کام کر رہا ہے وہ غلط ہے ہم اس کو اس بات کی تنبیہ کریں جو اس وقت کے علماء ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ امیر کو یہ بات بتائے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق جو ہیں وہ فیصلے نہیں کر رہے ہیں اور اگر اس کے بات بھی وہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو اس کے منصف سے ہٹایا جائے گا اس کی ایک طریقے سے اس کا پھر ایک کورا طریقہ ہے جو اسلام نے وضع کیا پھر اس کے ایک طریقے سے کوشش لیکن یہ نہیں ہے کہ جو ایک پر امیر بن گیا وہ ساری عمر کے لئے امیر ہے ہمارے میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ کہتا ہے بس امیر بن گیا نا مل گئی نا اس سے ذمہ داری بہت سب اس کی اطاعت کرو وہ چاہے تم ایک سفید کہے سیاہ کہے نیلا کہے پیلا کہے رتہ کہے کالا کہے یا رب سب کچھ رہا ہم یہاں امریکہ میں رہتے ہیں نا یہاں پر اب پاسٹ میں دیکھیں تو یہاں کے پریزیڈنٹ کا ایک وہ پرابلم نکل آیا تھا سیکٹری کے ساتھ اس کا ایک وہ کیا کہتا ہے بلنڈر کر دیا تھا اس نے اپنی سیکٹری کے ساتھ اتنا پریشر پڑا حالانکہ آپ کو پتہ ہیں یہاں پر یہ کوئی بری بات نہیں ہے یہاں پر لوگوں کا آپس میں وہ ہو جانا کوئی رشتہ وہ ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے اور اسے کسی چیز سے معذول کیا گیا یعنی اس کو اس کو اتارا گیا اسے اس سے نہیں اتارا گیا کہ تمہارا جو ہے اس کے ساتھ کوئی افیر تھا اسے ہی اتارا اس بات پہ گیا کہ تم نے ہم سے جھوٹ پلا کہ تمہارا افیر نہیں صرف جھوٹ بولنے پر اس پریزیڈنٹ کو اس بات پر مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے عوضے سے استیفہ دے جب یہ لوگ اس چیز کو یعنی کہ اتنا سیریس لیتے ہیں کہ جو آپ کا امیر آپ کا جو پریزیڈنٹ آپ کے اوپر بیٹھا ہے وہ آپ سے جھوٹ نہ بولے صرف جھوٹ نہ بولے تو اللہ ہم تو مسلمان ہیں یعنی ہمارے لئے تو یہ بالعولہ ہے کہ جو ہمارا اوپر ہمارے اوپر جو ذمہ دار بن کے بیٹھا ہے وہ اللہ اس کے رسول کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرے حکم کے مطابق فیصلے کرے اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو یہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کے جواب بھی ہوں گے کہ ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق کیا کیا ہم نے اپنی وسط کے مطابق اس کے لئے کیا کیا اگر ہم نے کچھ دیکھیں اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے نا تو کم از کم غلط کو غلط کہہ سکتے انہوں نے پسہ چلیں کہ مشہور حدیث ہے نا کہ تم میں سے جو برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے روکے اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے برا کہہ اگر زبان سے برا نہیں کہہ سکتا تو کم از کم دل میں برا جانے اور اگر کوئی دل میں برا نہیں جانتا تو بس پھر اس کا ایمان گیا پھر اس کے ایمان کی نبس حضرت نے کہا یادفل ایمان یعنی کہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ دل میں برا جانے اور اگر دل میں بھی برا نہیں جانتا تو ایمان ختم تو ہم لوگ اس بات کو چھوٹا نہ سمجھیں اللہ اور اس کے رسول نے یہ تو ابھی ایمیر کی بات کرتے ہیں یہ ہم اپنی زندگی میں اس بات کو چھوٹا نہ سمجھیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں میں تو بڑا جی میں اللہ سے بڑا ہی درنے والا ہوں میں بڑا ہی پکا مسلمان ہوں میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں نہ نمازیں کسی کام کی نہ روزیں کسی کام کے نہ زکاةیں کسی کام کی نہ عمرے اور حج کسی کام کے اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار کم از کم انسان کوشش کرے کم از کم انسان کوشش کرے جہاں تک کوشش کر سکتا ہے لیکن ایک کوشش بھی نہیں کرتا تو بس پھر معاملہ گیا اور اس کے بارے میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے بری خوبصورت بخاری کی حدیث ہے کہ نمسل نے فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو انکار کرے تو صحابہ نے پوچھا کہ نمسل نے جنت میں داخل ہونا سے کون انکار کر سکتا ہے تو نمسل نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا ہمیں یہاں پر یہ بھی بڑا سمجھنا ہوگا کہ جو بھی احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتے ہیں ان کی اطاعت کا عملی نمونہ صرف اور صرف نبی یا رسول ہی پیش کر سکتا اور ان احکامات کی حکمت اور منشاہ کو سب سے بہتر اس وقت رسول ہی سمجھ سکتا اسی لئے ہم لوگ اپنی عقل کو اپنی حکمت کو اپنی مرضی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت مرضی یا منشاہ سے اونچا نہیں سمجھیں گے اور کوئی یہ سمجھے گا تو بس اسلام سے فارغ ہو اس کا کوئی دوسری رائے آئی نہیں اس کے بارے میں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی بات سے اپنے آپ کو اپنی عقل کو اپنی سمجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ سے اوپر سمجھتا ہے کوئی جتنا برزے دعویٰ کرتا رہے وہ اسلام سے خارج ہے اچھا سمپل ہے وَمَن تَوَلَّا اور جس نے روح گردانی کی یہ نے اللہ تعالیٰ فرمائے نا اس سے پہلے کہ جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اللہ کی اطاعت کی پھر آگے آیت کنٹینی ہو رہی ہے وَمَن تَوَلَّا اور جس نے روح گردانی کی فَمَا اَرْسَلْنَا قَعَلَيْهِمْ حَفِيظَا تو ہم نے آپ کو اس پر نگران بنا کر نہیں بھیجا وہ پھر خود اللہ تعالیٰ کے سامنے ذمہ دار ہے اپنے بات کی جواب دی وہ خود ہی کر لے گا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کہتے ہیں ہم مطی ہیں ہم فرما بزدار ہیں ہم نے قبول کیا ہے نفس علیہ وسلم آپ جو کہہ رہے ہیں ہم اسی پر عمل کرتے ہیں فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عَنْدِكَ بَيِّتَ قَعِفَتُمْ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُول پھر جب آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپ اس میں ایسے مشورے کرتا ہے جو ان کے اپنے قول کے خلاف ہے یہ نفس علیہ وسلم کے سامنے تو دم بھرتے ہیں ہمارا بھی یہ معاملہ ہے نا آج کا کہ جس کے سامنے بیٹھے ہیں اس کی ہاں میں ہاں ملائے جائیں گا ہاں ہاں بلکل بلکل لیکن جب علیدہ ہوتے ہیں پاگل اسے کیا پتا ہے مولید کا تو کام گیا ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول ان کی پتا ہے ان کو ہور کی کام ہے اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ جب نبی کے سامنے ہوتے تھا وہ نفس علیہ وسلم کو یہی کرتا ہے ہاں ہاں جو آپ کے ہیں اللہ کے رسول ہیں آپ جیسے آپ کے ہیں لیکن جب ہٹتے ہیں تو پھر آپ اس میں مشورے شروع کر دیتے ہیں اپنے قول کے خلاف بات شروع کر دیتے ہیں سادے سے شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے واللہ یکتب ما یبیتون اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو بھی وہ مشورے کرتے ہیں ان کے لئے بھی اور آج کے لیے جو بھی لوگوں کی پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے جو بھی لوگوں کی پیٹ پیچھے سازشیں کرتا ہے جو بھی لوگوں کی پیٹ پیچھے انہیں تکلیف پہنچانے کی کوششیں کرتا ہے میں ان کی بات کرنا ہوں دین کی بیش پر جو بھی لوگوں کی پیٹ پیچھے یہ کوشش کرتا ہے کہ میں جو ہوا یعنی کہ موہ پہ تو میں اس کا دوست ہوں اور پیچھے سے جو ہوا میں اس کو اب سبق سکاتا ہوں تو وہ سیچ لئے یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ لکھتا ہے انہوں کی سازشوں اللہ تعالیٰ لکھ لائے اچھی باتیں کو اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے معاملے میں جنب صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے فعالدانہم کہنب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چشم پوشی کیجئے آپ ان کی پرواہ نہ کریں آپ ابھی ان کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں ابھی مسلحت کا تقاضی یہ ہے آپ اس پہ صبر کریں وَتَوَقِّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ پہ توقل کیجئے وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَ اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بھروسے کے لئے سہارے کے لئے ان کی سازشوں کو توڑنے کے لئے ان کو برباد کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کافی ہے واللہ آگے برندیس پہلے میں آپ نے کوئی بات کھوں گا ہمارے لئے یہ بڑا ضروری ہے یہ یاد رکھیں کہ جب ہم نے اللہ پہ توقل کرنا ہے تو ہماری جتنی بھی کوشش ہے جتنے بھی منصوبے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہونے چاہئے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں غلط کام کروں اور میں بڑا اللہ پہ بھروسہ کر کے یہ کام کر رہا ہوں لیکن میں چوری کرنا چاہ رہا ہوں میں فراڈ کرنا چاہ رہا ہوں میں لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہوں تھگیاں لگاتا ہوں فراڈیاں لگاتا ہوں اور پہنے کرتا ہوں میں تو اللہ پہ توقل کر کے یہ کام کرتا ہوں انہا لاللہ و انہا لحراجہ یہ جھوٹ ہے اور بکواس ہے تو ہم نے اگر اللہ پہ توقل کرنا ہے تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی کوششیں اور منصوبہ بندی اس طرح کریں جس میں کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو اس کے بعد اللہ پہ توقل کریں پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاملات کو سیدھا کریں دوسری بات جو ہمارے لئے بڑی ضروری ہے یہ جانگی دیکھیں ہم نے وہ کرنا ہے جو صحیح ہے اپنی زندگی میں ہم نے وہ کرنا ہے جو صحیح ہے اور ہم اچھے سے اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں یعنی کسی کا دل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو ظلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو میچہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو ہونچہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب کریں اور اس کے بعد اللہ پہ توقل کریں کیونکہ اگر آپ نے یہ سب کچھ واقعی اللہ کی خوشبودی کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تحت کیا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور جو آپ کے خلاف سادشیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سادشیں انہی پر پلٹ دیں یہ آپ اپنی زندگی میں کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں لیکن بات وہی ہے کہ کرے گا یہ وہی جس کے اندر تقویٰ ہوگا کرے گا یہ وہی جو اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ میری حفاظت اللہ کرنے والا ہے جو اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ میں اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکمات پر چلوں گا تو اللہ تعالیٰ میری حفاظت سکتا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن اللہ اکبر اب یہ جو منافق اور ضعیف الایمان لوگ ہیں یہ اس بات میں شک پر رہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا نہیں اس وقت یہ ہی ہوتا تھا اس وقت تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول سامنے تھے اللہ کے رسول پر وحی آتی تھی اب یہ جو منافقین ہوتے تھے ان کے لیے ماننا بڑا مشکل ہوتا تھا یعنی کہ ہماری طرح کا آدمی ہے چلتا پھرتا کھاتا پھتا اٹھتا بیٹھتا شادی کی بچے ہیں اسے بھی بھوک لگتی ہے یہ بھی کھانا کھاتا ہے سوتا ہے جاگتا ہے سارے معاملات ہماری طرح کے ہیں اور اس پر کہتا ہے کہ وہی آتی ہے صل اللہ علیہ وسلم تو ان کے لیے ماننا بڑا مشکل ہو رہا تھا ضعیف العمار اور منافقوں کے لیے اس بات کو سمجھنا بڑا مشکل ہو رہا تھا کہ اس رسول پر وحی آتی ہے اور وحی کے ذریعے سے ہدایات دے دی جاتی ہیں اور آج کا مسلمان اس کے لیے بھی بڑا مشکل ہے وہ کہتا ہے چودہ سو سال پرانا قرآن ہے چودہ سو سال پرانے حق کا مات اب میں اس وحی سے میں اپنے لیے ہدایت لوں اب یہی رہ گیا ہے میرے لیے چودہ سال پرانی کتاب بھی رہ گیا ہے میرے لیے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قوموں کو عروج اور زوال بخشتا ہوں کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے تدبر نہیں کرتے قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے جب تک اس پر غور و فکر نہیں کیا جائے گا معاملات سیدھے نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی بات کی تاقید فرمالے دیکھیں یہاں پر ایک اور چیز کی طرف بھی ہم لوگ توجہ دیں گے ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں سنتے ہیں نمازوں میں پڑھتے ہیں اپنے فارغ اوقات میں پڑھتے ہیں لیکن عام مسلمان یا جنرل مسلمانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ قرآن سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے سارا زور اس پہ لگ جاتا ہے کہ میں قرآن ختم کر لوں ایک قرآن دو قرآن تیر قرآن میں ختم کر رہا ہوں اور اس ختم کرنے کے چکر میں یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ ایک سائٹ سے جاتا ہے اور دوسرے سے نکل آتا ہے اس سے معاملات کیا ہوتے ہیں کوئی اچھی طرف نہیں جاتا لیکن انشاءاللہ وہ فائدے سے خالی نہیں ہیں ہم پھر بھی یہ کہیں گے کہ قرآن کا بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہیں لیکن جو فائدہ انسان اپنی زندگی میں چاہتا ہے وہ تدبر کے بغیر نہیں مل سکتا جو ہدایت انسان اپنی زندگی میں چاہتا ہے وہ انسان کو قرآن پر غور و فکر کے بغیر نہیں مل سکتی ہم نے یہاں پر ایک چیز اور دیکھیں گے شیطان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ دنیا میں کتنی ترقی کرتے ہیں آپ دنیا میں دس گھر بنا لیں آپ دنیا میں پچاس بزنس کر لیں آپ کے پاس دنیا میں ایک بلین ڈالر آجائے شیطان کو کوئی ایشو نہیں شیطان کو کس چیز کا پرابیم ہے شیطان چاہتا گیا شیطان چاہتا ہے کہ آپ کی معاشی حالت کچھ بھی ہو بس آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانیں آپ حرام میں پڑے رہیں تاکہ ایک نہ ایک دن آپ اللہ کا انکار کریں شیطان کی ساری تگو دو یہ ہے اور دیکھیں آج کی دنیا کا ایک سا آج جہاں جس معاشر میں رہ رہے ہیں اس کا ایک سب سے بڑا علمیہ کیا ہے کہ ہم بچے کو دین نہیں سکھانا چاہتے ہیں ہم بچے کو دین نہیں پڑھانا چاہتے ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچے کی زندگی میں سے یہ میں اپنے ذریف سے نہیں کہہ رہا ہوں اگر میں کسی کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچے کی زندگی میں سے چھ مہینی یا ایک سال کا وقت نہ نکالیں اور اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو دین کا کورس کروائیں بقاعدہ تعلیم حاصل کروائیں وہ کہیں گے چھ مہینے میرے بچے کی زندگی کے چھ مہینے میں نکالیں گویا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں چھ مہینے ضائع کر دوں یعنی ایسے لوگوں کے لیے دین کی تعلیم کے لیے چھ مہینے ایک سال ضائع کرنے کے برابر ہیں شیطان یہی چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو آپ ڈاکٹر بنائے انجینئر بنائے لیکن انہیں حلال حرام کی تعلیم نہ ہو تاکہ وہ ڈاکٹر اور انجینئر بن کے فرادیا لگائیں تھگیا بنائیں یہ رشوتیں لے دین کی کوئی بات نہیں حلال اور حرام جو ہے نا صرف کھانے میں ہی نہیں ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں ہمارا ایمان کیا ہے اللہ کون ہے رسول کون ہے ہم نے انہیں ماننا کیسے ہے تو ہم لوگ اس بات کی طرف دھیان دیں شیطان کی یہ ایک بہت بڑی چال ہے کہ وہ ہمارے دنوں میں ہمارے ذہنوں میں لوگوں کے دنوں میں ذہنوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ دین کی تعلیم فضول ہے کہا اپنے بچوں کی زندگی تو کیا سی ہے تم چھ مہینے ایک سال ضائع کروانے کے لئے لگے ہو اور اگر کرنا بھی ہے تو بولو ساتھ ساتھ کرو یونیورسٹی بھی جاؤ دین بھی حاصل کرو اللہ کبھی اپوزٹ سوچا ہے کہ دین کی تعلیم بھی حاصل کرو اور پارٹ ٹائم دنیا بھی پڑھو ایسا نہیں سوچ لیں ادھر ویل نہیں دنیا پڑھو اور پارٹ ٹائم دین بھی سیکھو پھر پارٹ ٹائم دین سیکھیں گے تو وہ پارٹ ٹائم ہی ہوگا لیکن بارحل سیکھیں کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے تو غور و فکر کرنے کے لئے تدبر کرنے کے لئے دین سیکھنا پڑے گا اپنی عقل سے تدبر کریں گے اپنی عقل سے دین پر غور و فکر کریں گے ٹھوکر کھائیں گے اور مشکلات کا شکار ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے تضادات پائے جاتے یا تم لوگ اس میں سے بہت سارے تضادات دیکھتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کلیشز دیکھتے ہیں دیکھیں قرآن کے دو چار آیتیں تو ہیں کوئی دو چار صورتیں ہیں ایک سو چودہ صورتیں چھ ہزار سے زیادہ آیات اس کے بعد تئیس سال کے عرصے میں نفس اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو یہاں پر قرآن دعوت دے رہا ہے ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے کہ یہ ایک زخین کتاب ہے اس کے اندر فلسفے ہیں اس کے اندر منطق ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس پہ غور و فکر کرو تدبر کرو تاکہ تم یہ سمجھ سکو کہ اس کی تفصیلات میں کوئی تعارض نہیں ہے کوئی تضاد نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کلیش نہیں ہے اور جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے امن کی یا خطرے کی تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں ان مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی خبر یا افواہ پہنچے تو آپ نے بغیر تحقیق کے آگے نہیں پھیلانی آج تو بہت ہی خطرنا معاملہ ہو گئے نا یہ سوشل میڈیا وغیرہ کے بجے سے کہ کچھ بھی آیا ہمیں پسند آیا تو پکڑو اسے اٹھک اٹھک آگے دیا نا لوگوں کو بھیج دو بغیر تحقیق ہے کہ صحیح ہے یا غلط تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہونا چاہئے خاص طور پر اس وقعالوں کے لئے بھی اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ جو ضعیف الایمان لوگ ہیں وہ بڑی جلدی ڈر جاتے ہیں دیکھیں کہ سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا بھر لیے تو ہمیں ماننا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو جائے کوئی خبر یا کوئی افواہ تک پہنچ جائے یعنی کہ جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں اور اگر وہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اولو العمر کے سامنے پیش کرتے تو یہ بات ان میں سے ان لوگوں کے علم میں آ جاتی جو بات کی تہت تک پہنچنے والے ہیں یعنی کہ کوئی بھی بات اگر مل جائے انسان تک پہنچ جائے اس وقت کے لوگوں کو بھی یہ تنبیہ کی جاری ہے کہ آپ اس کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس کی تحقیق کر کے آپ کو اصلی بات بتا سکتے ہیں جب تک آپ کو حقیقت کا علم نہ ہو جائے لوگوں کے اندر کوئی بھی غلط بات پھیلانے سے گریز کریں اس کا بارہ میں ایک اور روایت پائی جاتی ہے کہ ایک بار کچھ صحابہ جو ہیں وہ نبس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ نبس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی حضرت عمر راویہ مسلم کی روایت جب حضرت عمر نے یہ بات سنی تو بڑے پریشان ہوئے اور نبس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ رہے ہیں نبس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی تصدیق کی تو نبس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں تو یہ اس وقت بھی ہوتا تھا اور روایت میں یہ الفاظ ملتا ہے کہ وہ مسجد نبوی کے سین میں بیٹھے یہ باتیں کر رہے تھے سبحان اللہ یعنی کہ اس وقت سے یہ معاملات جو ہیں وہ چلے آنے برہل اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو یہ انسان کو سمجھنا چاہیے انسان کو اللہ تعالیٰ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرتے رہنا چاہیے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت انسان پر نہ ہو تو انسان بہت زیادی تھوکنوں کو شکار ہو جائے بہت ساری پرابلمز کا شکار ہو جائے دین کے معاملے میں بہت سارے مسائل کا شکار ہو جائے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَاتِلْ فِي سَبِي لِلَّهُ اور نایب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکلیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کریں قتال کریں لڑیں یعنی کہ یہ جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن کی ون اف تو موسٹ سویر جو ہے نا وہ ورسز کہ قرآن کی بڑی سخترین آیات میں سے ہے معنوی اعتبار سے لَا تُقَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے یعنی یہ جو منافقین ہیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ نہیں ہیں آپ اس کی پرواہ نہ کریں بہر رضی المؤمنین البتہ اہل ایمان کو اس کے لیے لغر رغبت دلاتے رہیں ترغیب دلاتے رہیں دیکھیں یہ اتنے سارے معاملات ہو رہے ہیں مشکلات ہو رہی ہیں پرابلمز ہو رہی ہیں یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان منافقین کو بتائیں کہ دیکھو موت سے کوئی چھٹکارہ نہیں ہے تم نکلو اللہ تعالیٰ کی راستہ میں نکلو دین کا کام کرو اب یہ سب کرنے کے بعد پھر بھی کوئی نہیں آتا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا سمجھا بھی دیا یہ بتا دیا موت سے کوئی مفر نہیں ہے تم کہیں نہیں باگ سکتے ہو اللہ کے پاس ہی جانا ہے پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کیا کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی آئے نہ آئے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا دین کا کام کرنے سے نہیں رکنا اور ہمارا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے دین کے مام کہ دین کا کام میرے ساتھ کوئی ہے یا نہیں ہے میں اکیلہ ہی ہوں میں نے دین کا کام اپنی بسات کے مطابق کرتے رہنا وہ چاہے ایک بندہ ہو دو ہو دس ہو یا کوئی بھی نہ ہو میرے ساتھ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جان دینی ہے میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عمال کا جواب دینا ہے میرے لئے جو چیز صحیح ہے میں وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہوں وحرد المؤمنین اور وہ لوگ جو واقعی نیک ہیں جو واقعی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو بھی اس معاملے میں اُبھارتے رہیں آپ ان کو بھی اس کی ترغیب اور تشویز دلاتے رہیں کہ آپ بھی میرے ساتھ یہ کام کرو البت ہے اس کے جو آیت ہے اس کے شان نزول میں ہمیں ایک بات ملتی ہے کہ ہوا کیا تھا کہ ہمیں پتا ہے کہ جب غزوہ احد والا معاملہ ہوا اور مسلمان کو خاصا نقصان پہنچا تو اس کے بعد ابو سفیان نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ ہم تم سے پھر ملیں گے اگلے ساتھ اور جو ہے نا ہم جو تم باقی تھوڑے بہت بچے گئے ہونا ہم تمہیں چھوڑیں گے تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ہی آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے تیاری کی اسے بدر سغرہ بھی کہا جاتا ہے چھوٹی بدر کا جو مارکہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ پیچھلے سال ابو سفیان تڑی یا دھمکی لگا کے گئے میں اب معاملہ آ گیا ہے وہاں تک یعنی سال آ گیا ہے تو اب آؤ ہم نے نکل آئے ہیں وہاں جانے ہیں اب جب جو نئے مسلمان منافقین تھے جب انہوں نے سنا تو ان کا تو پتہ پانی ہو گیا اب کس نے کہا میں بیمار ہوں مجھے کوئی مسئلہ ہے میرے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی ہے اب اس میں یہ افواہوں کا بھی بڑا عمل دخل تھا کہ جب مسلمانوں کو ہم نے پچھلی بار بھی بات کی تھی کہ جب مسلمانوں کو عہد میں شکست ہوئی ہے تو مسلمانوں کے خلاف سادسیں شروع ہو گئی تھی کہ یہاں پہ مسلمان مر گئے وہاں مر گئے ان پہ جو ہے حملہ ہونے کی باتیں آنی شروع ہو گئی کہیں پر یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ مکاری سے کہیں بلایا گیا اور قتل کر دیا گیا تو اب ان تمام چیزوں کو جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ اب ان تمام چیزوں کا ازالہ کرنے کے لیے دوبارہ یہ دکھانے کے لیے کہ مسلمان جو ہے وہ کمزور نہیں جو ہوا سا ہوا مسلمان ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے سے گریز نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمنایا کہ نبسل صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو یہ کام کرنا ہی کرنا چاہے اور کوئی کرے نہ جائے تو پھر بارہ نبسل صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اکاگبی نکلو ہم نے جو ہے وہ چلنا ہے تو اب لوگوں نے جب تعمل کیا تو نبسل صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اکاگبی کوئی جائے نہ جائے آپ نے ضرور لے کے جانے تو بارہ نبسل صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا جتنے بھی ان کے ساتھ لوگ تھے نبسل صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس مقام پر پہنچے جہاں پہ ابھی سفیان سے ملنے کا وعدہ تھا لیکن دوسری طرف سے کیا ہوا ابو سفیان اور کفار در گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا انہوں نے کہا یہ اتنا بات پچھلی بات انہوں نے مار کے آئے ہیں اتنے لوگ ان کے ہم نے شہید کر دی ہے یہ پھر نکل آئے ہیں لڑنے کے لئے یہ تو واقعی نہیں ڈرتا ہے یعنی واقعی ان کا معاملہ جو ہے نا کوئی بڑا سیریس قسم کا ہے اور وہ لوگ وہاں پر نہیں آئے عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کے ساتھ وہاں پہ پہنچ کے ان کا انتظار کر کے دوبارہ واپس مدینہ تشریف لے بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کی قوت کو روک دے سورہ نساء کی آیت چار ہجری میں نازل ہوئی پانچویں ہجری میں احضاب کا معاملہ پیش آیا چھٹے سال ہجری میں جو ہے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا سفر کیا جب انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا جس کے نتیجے میں صلی حدیبیہ ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے صلی حدیبیہ کو بھی فتح مبین قرار دیا اور ساتھویں سال میں فتح خیبر کا معاملہ پیش آیا اور آٹھویں سال میں مکہ فتح ہوئی یعنی کہ جو ہاں پہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کی قوت کو روک دے تو دیکھیں دنوں میں تو نہیں لیکن سالوں کے اندر اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پورا کر دیا وَاللَّهُ أَشَدُ بَأْسَمْ وَأَشَدُ تَنْكِلَا اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت شدید ہے قوت میں بھی اور سزا دینے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر دینے نہ چاہیے اس آیت کے بعد اب آگے پھر کچھ عداب کا ذکر ہو رہا ہے اب پھر علی ایمان سے خطاب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر ایٹی فائیو میں جو کوئی سفارش کرے گا بھلائی کی تو اسے اس میں سے حصہ ملے گا سبحان اللہ اس کے بارے میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے بخاری کے حدیث کہ جب کوئی اچھا کام کرنے کے لیے یا نبس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل کسی اچھی چیز کا سوال کرنے کے لیے آتا تو نبس صلی اللہ علیہ وسلم جو ساتھ بیٹھے صحابہ ہوتے تھے ان کو کہتے تھے کہ اس کی سفارش کرو میرے لیے یعنی اس کے لیے میرے پاس کیونکہ جو یہ اچھا کام کر رہے ہیں تم سفارش کرو گے تو تمہیں بھی اس کا حصہ ملے گا سبحان اللہ جیسے میں نے کہا نہ دیکھے اللہ اور اس کا رسول سبحان اللہ یہ چاہتے ہیں کہ پس کچھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ تمہارے ایک حصہ میں کھاتے میں نیکیں نیکیں لکھے جاتی رہے تو یہاں پر بھی اللہ تعالی یہی فرما رہے ہیں کہ جب کوئی شخص جسے آپ جانتے ہیں جو صحیح ہے جو واقعی حقدار ہیں اگر وہ کسی کام کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے اور آپ اس کی سفارش کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا تو انشاءاللہ اس کا سواب آپ کو بھی ملے گا وَمَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُلَّهُ كِفْلُمْ مِنْهَا تو جو کوئی سفارش کرے گا برائی کی تو اس میں سے بھی اسے حصہ ملے گا جس طرح نیکی کی سفارش کرنے کا حصہ ہے اسی طرح برائی کی سفارش کرنے برائی میں بھی حصہ ڈالنے کا گناہ بھی ویسے ہی ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيطَا تو اللہ تعالیٰ ہر شئے پر قوت رکھنے والا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا هُيِّتُمْ بِتَحَيِّتٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوهَا اور جب تمہیں سلامتی کی دعا دی جائے تو تم بھی سلامتی کی اس سے بہتر دعا دو یا اسی کو لوٹا دو اس کے بارے میں نے دو آراب آئی جاتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب یہ لڑائی والا معاملہ ہو گیا اور یہ سب معاملات ہو گئے تو اب اگر ان کی طرف سے صلح کی پیشکش ہو تو پھر کیا کیا دے تو یہاں پر یہ بات ایک رائی یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات بیان کی جاری ہے کہ جب آپ کی طرف کوئی صلح کا پیغام بھیجے تو آپ نے بلا وجہ لڑنا نہیں آپ نے بلا وجہ رستے نہیں نکالنے کسی کو نقصان پہنچانے یہ آج کی دنیا میں بھی ہمیں اس بات پر رہنا ہے کہ اگر ہمارا کسی کے ساتھ خدا نہ خاصتہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے گھروں میں ہوتے ہیں نا یعنی میری بھائی کے ساتھ پرابلم ہو جاتی ہے بہن کے ساتھ ہو جاتی ہے باپ کی بیٹے کے ساتھ ہو جاتی ہے یہ نارمل چیزیں ہیں لیکن اگر کوئی آپ کی طرف صلح کا پیغام بھیجتا ہے تو وہ چاہے بڑا ہے یا چھوٹا ہے آپ نے نقرے نہیں کرنا اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے یہ نہیں نقرے بلکہ آپ نے اس سے بہتر طریقے سے اس کو جواب دینا ہے ایک بات یعنی کہ اگر کفار کی طرف سے مسلمانوں کو صلح کی پیشکش ہوتی ہے تو مسلمان اس سے کوئی لڑائی کا جھگڑے کا ذریعہ نہ نکالے دوسری اس بات کی طرف یہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ اگر کوئی مسلمانوں کو اچھی دعا دے تحییہ ہم لوگ تحییہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دعا دینا اور یہ نہ حیات سے لفظ سے نکلے لفظ حیات سے یعنی کسی کو زندگی کے دعا دینا تو اگر کوئی مسلمان کسی کو کوئی اچھی دعا دے تو آپ اس سے بہتر دعا اس کو دیں اس لئے ہمارے سامنے حدیث ہیں نمیسل صلی اللہ نے فرمایا کہ کوئی السلام علیکم کہے تو اس کو دس نہیں کیا السلام علیکم ورحمت اللہ کہے تو بیس تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو بھی ہمیں کوئی دعا دے ہم اچھی سا اچھی دعا اس کی طرف لوٹنا ہے ان اللہ کانا علا کل شیئن حسیبا یقینا اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں لیجمعنکم الیوم القیامت لا ریب فی وہ تمہیں لازمان جمع کرے گا قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ومن اصدقو من اللہ حدیثا اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں کون سچا ہو گیا یہ آیت 87 یہ آیت آپ سمجھے کہ اللہ تعالی نے پچھلے ہم نے جتنی بھی بات کیا جو بھی اللہ تعالی نے احکامات جو بھی دیئے اللہ تعالی بھی اس بات کی طرف لوٹا رہا ہے اس بات کو کہ تم یہ یاد رکھو کہ یہ تمام احکامات جو اللہ تعالی نے دیئے ہیں مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں کے لیے منافقین کے لیے ہر چیز کے لیے اللہ تعالی کی طرف ہی لوٹائے جانا ہے ہم اور ہم نے اللہ تعالی کے سامنے جمع ہونا ہے اللہ تعالی نے سب کو اپنے سامنے جمع کرنا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ تعالی سے بڑھ کر اپنی بات میں کوئی سچا نہیں ہو یعنی جو اللہ تعالی کہہ رہا ہے جیسا کہہ رہا ہے ویسا ہو کر رہے گا جو اللہ تعالی کی بات مانے گا اس کے ساتھ خیر اور بھلائی ہو کر رہے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ اپنے لئے مسئیبتوں کو دعوت دے کر رہے گا الا یہ کہ توبہ کر لیں مسئیبت آنے سے پہلے وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں کون سچا ہوگا ہم نے اپنی بات کو یہی تکرین دیتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی پڑھا جو بھی سنا اللہ تعالیٰ ہم نے اس کو سمجھنے کی اور اس کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی اگر کوئی غلطی تھی کوئی کتاہی تھی تو وہ میری کمزوری تھی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرمائے انشاءاللہ اور اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دل کا نور بنا دے ہمارے لئے امام بنا دے اللہ تعالیٰ ہمیں نفس اللہ تعالیٰ کی سنت پر چلنے والا بنا دے نفس اللہ تعالیٰ کی سیرت پر چلنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کو ہماری آل اولاد کو اپنے دین کے لئے چن لے اصلاح فرما دے اپنے دین کی خدمت لے لے اور انشاءاللہ ہم سب کو جو ہے وہ متقین بنائیں متقین متقینوں میں سے اٹھائیں متقینوں کا امام بنائیں اللہ تعالیٰ آخرت ہماری آسان فرمائے اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارا حساب کتاب آسان فرمائے اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں اپنے عرش کے سائے تیرے جگہ دیں انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں ملا دیں انشاءاللہ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَخَيْرِ خَلْقَي جُمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحْمِينَ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين